وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَزِيمٌ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل مولودی یولد علی الفطرت فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اوْ يُمَجِّسَانِهِ اوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمٌ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلِّ على سیدنا ومولانا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ واجب الاحترام موزز سامین ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے تربیت اولاد تعلیمات نبوی کی روشنی میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے گوش و گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین محترم اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہر نعمت اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں اکتیس مرتبہ یہ بات کہی کہ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلا ہوگے حق یہ ہے کہ نعمتیں اتنی بے شمار ہیں اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم انہیں شمار میں نہیں لاسکتے اللہ نے انسان کو نواز دیا کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا نہیں کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سب کو یقصہ مجھسر ہیں جیسے وقت کی نعمت ہے روشنی کی نعمت ہے رات دن کی نعمت ہے آگ پانی مٹی کی نعمت ہے ہواوں کی نعمت ہے جو انسان کے لیے ضروری تھی وہ سب کو دیں پھر کچھ نعمتیں کچھ کو عطا کی کچھ کچھ کو عطا کی تاکہ ان کو جو کچھ نعمتوں سے محروم ہیں انہیں اس کی قدر رہے وہ اللہ سے مانگتے رہیں اور جن کو جو عطا کر دیں وہ ان نعمتوں کا شکر عدا کریں یہی بندگی کا تقاضہ ہے اللہ اپنے بندوں سے یہی امید رکھتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ انہیں عطا کرے گا وہ اس کے شکر گزار رہیں گے اور جو ان کے پاس نہیں ہوں گی وہ اللہ سے ان کا سوال کریں گے ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی ہے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے ہم جان سکتے ہیں جو اولاد جیسے خزانے سے محروم ہیں جو اللہ تعالی سے ساری زندگی اس امید پر گزار دیتے ہیں کہ ہمیں اولاد عطا ہو پھر اولاد میں بھی کچھ کو اللہ نے نرینہ اولاد کی نعمت عطا کر دی لیکن بچیوں کی نعمت سے نہیں نوازا کچھ کو بچیاں عطا کر دی تو بیٹوں کی نعمت سے نہیں نوازا یہ بھی ایک احساس دلانے کے لیے ہیں دراصل یہ ایک پھل ہے جو دونوں ہیں ان کی اپنی اپنی ایک مٹھاس ہے اپنا ایک ذائقہ ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشا ما آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے یحب لیمی شاو اناسا جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے و یحب لیمی شاو الزکور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے او یزویجوہم ذکرانم و اناسا یا چاہے تو اسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے و یا جعلو مئی شاو و قیمہ جسے چاہے بانج رکھے کچھ بھی عطا نہ کرے انہو علیم قدیر بے شک وہ اللہ علیم بھی ہے وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ کس کے لئے نرینہ اولاد بہتر رہے گی کس کے لئے بچیاں بہتر رہیں گی کس کے لئے دونوں بہتر رہیں گے اور کس کو بانج رکھنے میں ہی بہتری ہے انہو علیم وہ جانتا ہے اچھی طرح اور قدیر وہ قدرت بھی رکھتا ہے روکنے کی اور دینے کی یہاں اللہ نے یہ دو صفات لائی ہیں انہو علیم قدیر وہ بہتر جانتا ہے کس کے لئے کیا بہتر ہے سامین محترم ایک انسان جسے اللہ نے اولاد عطا کی یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے اور صحیح معنوں میں اولاد کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک امانت عطا کی ہے اس امانت کی حفاظت کرنا اس امانت کی پرورش کرنا اس کی تربیت کرنا اور اسے رفتہ رفتہ تربیت کر کے اس کی تربیت کو تقنیل تک پہنچانا یہ ایک ماں باپ کی اولین ذمہ داری بھی ہے اور یہ صحیح معنوں میں نعمت کا شکر بھی ہے اسی لئے اگر ہم قرآن عظیم شان کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار واقعات ملیں گے جن سے ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ صحیح تعلیم اور تربیت نہ ہو تو اس کا نتیجہ کتنا شر انگیز اور حیرت انگیز نکل سکتا ہے فیلہاں ہم مصبت تربیت کے اگر ہم بات کریں تو ہم حضرت لقمان حکیم کا واقعہ اگر ہم پڑھیں تو وہ اپنے اولاد کی اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اس تربیت میں عقائد کی تربیت بھی ہے عقائد کی اصلاح بھی ہے اخلاقیات بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اور ایک جامع تربیت وہ اپنی اولاد کی کر رہے ہیں لیکن سٹارٹ وہ عقیدے سے لیتے ہیں کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرنا اس لیے کہ انشرک لظلم و نعظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اور تم ظلم عظیم کے مرتقب نہ ہونا اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر اس پہ موت آ جائے اور اگر اس شرک کا ایک ذرہ زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا اللہ اسے لا حاضر کریں گے تو عقیدے کے اصلاح کے بعد آپ نے مختلف حوالوں سے اپنے اولاد کی تربیت کی اپنے بیٹے کی تربیت کی جن میں آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کر و امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے دوسروں کو اپنی طاقت کے مطابق روکتا رہ و اسبر علامہ اصابق اور جو تجھے تکلیفیں پہنچیں ان پہ سبر کر اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ بے شک یہ سبر بہت بڑے عظیمت والے کاموں میں سے ہے اب یہ اخلاقی تربیت ہو رہی ہے کہ اکڑ کے مت چل اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم زمین اکڑ کر چلنے سے نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور مزید فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بہت اونچا بلند مت کر اپنی آوازوں کو پست رکھ وغیرہ وغیرہ بے شمار تربیت کے انداز اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ایک ماں کی ذمہ داریاں اگر ہم دیکھیں تو حضرت مریم کا جو کردار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس کو ہم پڑھیں اولاد کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اولاد کی تربیت یہ اس سے بہت بڑی ذمہ داری ہے سامین محترم ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی کامیاب ہو اور اس کے اولاد بھی کامیاب ہو اگر ایک انسان خود تو کامیاب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے سے اچھا متبادل چھوڑ کے جائے اگر ایک انسان خود تو ایک بہت بڑا مفید انسان ہے معاشرے کے لئے بھی ایک اچھا عالم ہے ایک اچھا ڈاکٹر ہے ایک اچھا انجینئر ہے یا کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے اور ایک اندہ پہچان رکھتا ہے مہارت رکھتا ہے تو اس انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانا تو اس نے اس دنیا سے ہے وہ اپنا اچھا متبادل دے کر جائے اگر وہ اچھا متبادل دے گیا تو یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے اور اگر خود تو وہ بہت بڑا انسان تھا لیکن اپنے اولاد کو وہ سٹیٹ پر نہیں پہنچا سکا تو اس نے جو کیا یہ اپنی جگہ لیکن ایک طرف اس کی کمی کا ایک پہلو اس کا ایک نقص اس کا ایک ویک پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اس نہج پہ اس طرح سے تربیت نہیں کر سکا جس طرح کہ اس کے باپ نے اس کی تربیت کر کے اسے اس مقام تک پہنچایا اور یہ اچھا متبادل ہم معاشرے کو دے سکیں اس کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت اس کے بچپن سے ہی شروع کر دیں اور اگر ہم دیکھیں تو یہ تربیت اولاد کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب اللہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں اولاد تو سب سے پہلے آپ اس کے کان میں ازان پڑتے ہیں اللہ کا نام اللہ کی علوہیت اور ربوبیت آپ اس کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ آواز ہم ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اس اولاد کو اس کا ایک اچھا سا نام انتخاب کریں اسے ایک ایسا نام دیں جو اللہ کو پسند ہو اور اس نام کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پہچان بھی ہو کہ یہ ایک مسلمان ہے چونکہ اس کا نام یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں کیونکہ ان سے بندے پہ یہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ رحمان کا بندہ ہے یہ نام اللہ کو پسند ہیں اور ایک نام کے انسان کی شخصیت پہ اثرات ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فیدہ ہوئے آپ کا نام جب رکھنے لگے تو وہ نام اس بات کے علامت تھا کہ یہ ایک انسان ایسا بنے گا جو لڑکا ہوگا تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کا فرمایا کہ نہیں اس کا نام علی ہوگا بلندیوں والے عظمتوں والا تو نام بدل دیا اچھا نام رکھنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بچوں کے نام رکھے وہ نام انتہائی خوبصورت تھے انتہائی بامانہ اور انتہائی عظمتوں والے نام تھے آپ دیکھیں حسن ہے حسین ہے کتنے عظمتوں والے نام ہیں ان کے معانی بھی اتنے کتنے خوبصورت ہیں تو نام اچھا رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسی پہچان دیں کہ اس کا نام اگلا لے تو اس کے سوچ تک بھی پہنچ جائے اس کی فکر تک بھی پہنچ جائے اس کے نظریہ تک بھی پہنچ جائے ایک رائٹر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ موبائل فون کی جب بیل بجتی ہے تو ہم اسے ایک بیل سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے ذہن کی اکاس بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی میوزک والی بیل لگائی ہے تو وہ ہمارا پتہ بتا رہی ہے کہ میں کس سوچ کو پسند کرنے والا ہوں اس طرح نام بھی ایک انسان کی پہچان ہوتا ہے شخصیت کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شخصیت کی اکاسی کرتی ہیں تو نام بھی ان میں سے ایک ہے ہم کوشش کریں اپنی اولاد کو اسلامی نام دیں انبیاء کے نام دیں صحابہ کے نام دیں اپنی بیٹیوں کو صحابیات کے نام دیں انبیاء کی ازواج کے نام دیں تاکہ لوگوں نے اچھے ناموں سے یاد کریں سامین محترم نام رکھنے کے بعد جو ہماری دیگر ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جب وہ بولنے کے قابل ہو تو اسے کلمہ سکھائیں اسے اللہ کا نام اس کی زبان پہ سب سے پہلے جیسے اس کے کان میں ہم نے اللہ کا نام بلند کروایا تھا اب جب وہ بولنے کے قابل ہو تو اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ بھی اللہ کا نام ہو وہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر کے یہ اعلان کرے کہ جو توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے میں اس دنیا میں آنے والا بچہ بھی اللہ کی اس توحید اس کی سچائی اور اس کی علویت کا اعلان کرنے والا ہوں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں کسی بھگوان کا بندہ نہیں ہوں کلمہ سکھائیں اسے اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ باشعور ہوتا جائے اس کو دینی تعلیم جو ضروری حد تک ہے وہ ہم اسے آہستہ آہستہ سکھائیں جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ سکھاتے رہو تین سال تک اسے سکھانا ہے اور دس سال کا ہو جب تم تین سال اس پہ محنت کروگے تو دس سال میں وہ خود بخود نمازی بن جائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کی امانت ہے کہ انسان کے پاس اور فرمایا اس بچے کی مثال ایک ایسی زمین کی ہے جس پہ ابھی تک کسی نے کچھ بھی نہیں بھویا اب یہ زمین اللہ نے آپ کو دیا ہے بڑی ذرخیز ہے اس پہ آپ جو بھونا چاہوگے وہی فصل آپ کو مستقبل میں کٹنی ہوگی یہ تو دنیا کے ایک اصول ہے جو بویا ہوتا ہے وہی انسان کٹتا ہے اب یہ ایک زمین آپ کو اور ہمیں ملی ہے اس زمین میں ہم کیا بونا چاہتے ہیں اور ہم نے کیا بویا ہے جو ہم میں سے اولادوں والے ہیں جن کی اولادیں اب جوان ہو چکی ہیں وہ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بویا تھا اگر ان کے اولاد کا بیہیوئر ان کے ساتھ اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ انہوں نے اچھا بید بویا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے اولاد ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے اس لیے جو قرآن کریم میں اولادیں مانگنے کی جتنی دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا کا میں اگر ذکر کروں تو اللہ کے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اپنی خزانے سے جو اولاد اتا کر ذریتا طیبہ وہ پاک اولاد مجھے اتا کر صرف اولاد نہیں ذریتا طیبہ اس لیے مانگا ہے تاکہ وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں وہ آپ کی اچھی شہرت کو بدنام کرنے والی نہ بنیں وہ آپ کی اور آپ کے رب کی نافرمان نہ بنیں اس لیے دینی تعلیم اور یہ ممکن کیسے ہوگا کہ آپ کے اولاد آپ کی فرما بردار ہو آپ کے رب کی فرما بردار ہو یہ سوچ صرف اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی تعلیمات دیتی ہیں ورنہ اگر ہم دیگر معاشروں کا آج موازنہ کریں تو وہ تو ماباپ سے بغاوت سکھاتے ہیں کہ جی آزاد ہیں جو چاہیں کریں آپ کون ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والے تو حضرت اللکمان حکیم اپنی اولاد کو کیا سمجھا رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ رکاوٹ ہے اپنی اولاد کی تربیت نہیں یہ تربیت ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کا بھی خراب کر رہے ہیں اور آنے والی نشنوں کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک پودا جب ہم کسی جگہ لگائیں وہ چھوٹا ہو اس کو چین کرنا ختم کرنا یہ آسان ہوتا ہے لیکن جب وہ تناور درخت بن جائے تو اب اس کو جگہ سے تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو آداد بچپن میں اولاد کی ہو جائیں ان کو روکنا پھر ان کو ختم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے سامین محترم دینی تعلیم کے بعد بنیادی اور اہم فرائض جو ہیں ہماری اولاد کے اس میں یہ ہے کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت ہیں اور اخلاقیات کی بڑی یہ اخلاقیات ایک ایسا وسیع انوان اور مضمون ہے اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پہ اگر ہم نظر رکھیں تو پھر جا کے کامیابی ممکن ہے اور دیکھیں تربیت کرنے کے لیے ایک پودہ ہے اس کی کانٹ چھانٹ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا وہ ہی کرتا ہے جو اس فن کو جانتا ہے وہ کینچی لے کے پودے کو برابر کٹائی کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے اگر ایک ہم ایک اناڑی آدمی کو بھیج دیں وہ تو خراب کر دے گا بلکل ایسے ہی اچھی تربیت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اپنی تربیت اچھی ہو اس لیے کہ وہ اس کا فن جانتا ہے کہ اس بچے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کس عمر میں اسے کیا دینا ہے اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اولاد کو ہم وقت نہیں دے پاتے ان کے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے نہ ہم اپنے اولاد کو سمجھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں سمجھے ہوتے ہیں وقت ہمارے پاس نہیں اپنے اولاد کے لیے کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو ٹائم دیں ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ہم ان کی مزاج کو سمجھ سکیں وہ ہمارے مزاج کو سمجھ سکیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بہت ٹائم دیا بڑا وقت دیا بڑی محبت ان کے ساتھ آپ نے کی ایک موقع بے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ان سے محبت کر رہے تھے انہیں چوم رہے تھے تو ایک دہاتی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اولاد کو پیار فرمانے ہیں چوم رہے ہیں آپ ہمارے ہم تو کبھی بھی اپنے اولاد کو نہیں چومتے پھر اپنا کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے اولاد کو نہیں چوما تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا اور اقرہ بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بن حابس تمیم کے نامور صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار فرما رہے تھے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں اور میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا دوسروں سے شفقت نہیں کرتا اس سے بھی شفقت نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے میں بڑا سخت دل ہوں سخت مزاج ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری سخت مزاجی کا علاج یہ ہے کہ تُو جا کر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور مساکین کو کھانا کھلایا کر تیرے دل کی سختی ختم ہو جائے اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ یتیم کو مت ڈانٹی ہے عَلَمْ يَجِدْكَ میرے حبیب آپ بھی تو یتیم تھے اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت ٹھکانہ دیا اور ہم تلاش کرتے ہیں کوئی یتیم ہو بس ہم اس کی جاہداد ہڑپ کر دیں ہمارا رویہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وَقَافِرُ الْيَتِيمِ حَاقَزَا انگلیاں اٹھا کے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کل قیامت کے دن ایسے جڑے ہوئے ہوں گے ایسے ساتھ ہوں گے بچوں کے ساتھ پیار محبت شفقت اور آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہیں اس میں پہلی جو بات کہی گئی بڑوں سے کہا گیا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے شفقت کریں گے اس کے نتیجے میں پھر چھوٹے اچھے بنیں گے بڑوں کی ذمہ داری زیادہ ہے سامین محترم ہم بچوں کے لئے ایک آئیڈیل بنے اگر ہم ایک باپ کی حیثیت سے ہیں تو ہمارے گھر میں ہمارا کردار بچوں کے لئے ایک مثالی ہو اس لئے کہا گیا کہ میاں بیوی کو چاہیے کبھی بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں کبھی بچوں کے سامنے کسی دوسرے رشتدار کا کسی کا بھی نیگٹیو تذکرہ نہ کریں اس لئے کہ پھر ان کی تربیت ہوگی وہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے والدین یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اس میں کیا بورائی ہے جھوٹ نہ بولیں اپنی اولاد کے سامنے اور اولاد سے بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں اس لئے کہ وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے ان کے ذہن میں یہی بیٹھے گا جب میرے والدین محترم جھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے کیا ہے اس میں آج ہمارے معاشرے کی جو بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے اور جب گھر بگڑے ہیں تو معاشرے بگڑے ہوئے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے تو ہمیں اپنے گھر کو بدلنا پڑے گا اور گھر سے پہلے بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا حالات کا ماتم لاحاصل حالات نے کس کا ساتھ دیا تو خود کو بدل کر دیکھ ذرا حالات بدلتے رہتے ہیں اپنے آپ سے تبدیلی شروع ہوگی اپنی اولاد کو محنت کا عادی بنائیں سستی، کاہلی، غفلت یا اگر والدین میں ہوگی تو اولاد بھی اسی طرح کی ہوگی محنتی اور جفاکش بنائیں اپنے اولاد کو اور خود انحساری ان کو سکھائیں اپنے آپ پہ اعتماد کرنا کونفیڈنس ان کے اندر پیدا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اولاد کو بزرگوں کا احترام سکھائیں اور آج کے دور میں اپنے اولاد کی مصروفیات پہ نظر رکھیں ان کے کالجز میں جائیں یونیورسٹریز میں جائیں اگر وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے میں جائیں ان کے حالات کی خبر لیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ماحول کیسا ہے کیسے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ نظر رکھیں کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس معاملے میں اگر ہم اپنے اولاد کو لاد اور پیار کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں سامین محترم احساسِ ذمہ داری ان کے اندر پیدا کریں ملک و ملت سے محبت کے جذبات ان کے اندر استوار کریں اپنے اسلاف کی ہسٹری اور تاریخ انہیں بتائیں جب وہ نوجوان ہوں تو انہیں ایسی کتابوں کا کی رہنمائی کریں جن سے ان کے اندر اسلاف سے محبت اسلاف کے کارنامے ان کے سامنے کھلیں وہ صرف غیروں کی ہسٹریوں پڑھ کے ان کے گیت نہ گائیں بلکہ اپنوں کے کارنامے ان کے سامنے آ جائیں اپنے نوجوانوں کو علامہ اقبال نے بھی تو اپنے نوجوانوں سے خطاب کر کے کیا کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا کردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری وہ سہرہ عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا فرمایا تجھے اسلاف سے تجھے آباس سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شہ تھی کہتے ہیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اس پہ کیا روئیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شہ تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا حکومتیں تو آتی جاتی ہیں ہمارے علم کا خزانہ بھی ہم سے لٹ گیا آج ہماری لائبریریاں خالی پڑی ہیں متعلقہ شوق زوق ختم سوشل میڈیا نے ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو برباد کر کے رہ دیا اس لئے سامین محترم بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اس طرح سے ہم جب اپنے گھر میں ہوں تو اپنی اولاد کے لئے چار بنیادی باتیں جن سے ہم سب کا بچنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی اولاد سے اگر بچیاں ہیں تو ان سے ہم تحقیر امیز سلوک کرتے ہیں انہیں وہ رسپیٹ نہیں دیتے چونکہ وہ بیٹیاں ہیں نہیں ان کو عزت دیں اپنے اولاد کو ڈرائیں نہ انہیں بلا وجہ کا خوف ان پر مسلط نہ کریں اس سے وہ بزدل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو سزا دیں تو اس میں بھی اعتدال رکھیں محبت کریں اس میں بھی اعتدال رکھیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں ہم سے کبھی ڈرے نہ اور ایسا نہ ہو کہ اتنا ڈرائیں کہ وہ کبھی ہمیں جو دشمن ہی سمجھیں اور محبت کی بھی ایک حد رکھیں بچوں بچوں کے درمیان مساوات رکھیں بچوں کو عزت دیں جب وہ ایک اچھی ماہ بنیں گی تو انشاءاللہ وہ اچھے معاشرے کو جنم دیں گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعال جاریتین جس بندے نے دو بچوں کو جس کو اللہ نے بچیاں عطا کیوں ان کی اچھی تربیت کرے فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہو تو سامین محترم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اہم ذمہ داری جو ہم میں سے ہر ایک پر ہے یہ ذمہ داری کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے منیادی بات یہ ہے کہ احساس پیدا ہو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اگر آپ نے اپنی اچھی اولاد چھوڑ دی وہ آپ کا نام اس دنیا میں بھی روشن کرے گی اور آپ کے اولاد آخرت میں بھی آپ کے لئے بخشش کا باعث بنے گی آپ دنیا سے چلے گے ہوں گے آپ کے اولاد آپ کے نام پہ صدقات خیرات کرتے رہے گی آپ کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گی رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ مجھے بھی بخش میرے والدین کو بخش دے جب تو کل قیامت کے دن حساب و کتاب شروع کرے تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین